بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے میں ظل حسین اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آج کی خبر میں ہم کوئی خبر کا تو تذکرہ نہیں کریں گے لیکن ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے جو یہ خبریں بناتی ہے یعنی کہ جمہور اور جمہوریت جمہوریت ایک ایسا لفظ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں جس کو بہت ہی حکارت سے دیکھا جاتا ہے بعض اوقات حالانکہ یہ عوام کی طاقت کا نام ہے آمیر صاحب ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور حسن نصار صاحب کے اس بات کی اوپر یا بیان کی اوپر بات ہو رہی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت کا دفاع کرنے والوں کو گولی مار دینی چاہیے اور ان گولیوں کا خرچہ بھی ان کے ورسا سے لینا چاہیے حسن نصار صاحب بڑے زبردست انکلیکچول ہیں بڑی زبردست انقلابی قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کے انقلاب کو زنگ کیوں لگ جاتا ہے جہاں پہ جمہوریت کی بات آتا ہے جی شاہ صاحب یہ بات کر کے انہوں نے اپنی اس انٹلیکچول ہونے کا ثبوت تو دے ہی دیا ہے آپ خود ہی سمجھ دار ہے کہ وہ کس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں شاہ جی تاریخ انسانی میں سیاسی معاملات میں سب سے اہم پیشرفت جمہوریت ہے جو یقینی انسانی ذہنی اختراح ہے جسے ہر دور میں کسی نہ کسی تقیر و تبدیلی رونما جس میں ہوتی رہی قریب تر تاریخ میں جمہوریت کبھی تو اپنی کمزور ترین شکل میں تو کبھی پوری طاقت کے ساتھ جلوائے افروز رہی ہے لیکن تجربہ اور واقعات کی روشنی میں ایک بات مسلمہ حقیقت ہے کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین عامریت سے بہتر ہے ستاروی صدی عیسوی سے جاگیر دارانہ نظام سے جب سنتی دور کے طرف انسانی سماج نے سفر کا آغاز کیا تو یقینی ذرائع پیداوار بدلنے سے سماج نے بھی بدل جانے کی روش اختیار کی یہی وجہ ہے کہ اس نظام سے منسلک لوگ طاقت کے مراقض تک پہنچنے کے قابل ہوئے سرماید دارانہ نظام کا قیام عمل میں آیا تو انہیں اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے دوسرے برعاظموں میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور تاکہ نئی منڈیاں حاصل کی جائے یورپ کی تاریخ جو صدیوں سے بادشاہتوں جاگیر دارانہ نظام پر استوار تھی میں جہری تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب سیونٹین ایٹین نائن میں انقلاب فرانس نے یورپ کو احساس چٹکا دیا کہ یورپ کے دوسرے ممالک میں ایسی تبدولیاں ریونما ہوئیں جو سلطنتیں ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئیں اور نیای ریاستیں مارد وجود میں آئیں جمہوریت کے اس سفر میں یورپی ممالک سے غلامی کے خاتمے سے لے کر عام انسان کو ووٹ ملنے کا حق ملنے سے حکومت کی تشکیل اور نظام اپنی مرضی سے چلانے کا حق نصیب ہوا یہیں سے ستارویں صدی اسوی سے یورپ خصوصا فرانس پرتگال برطانیہ نے دوسرے بری آسموں میں ناوباتیاتی نظام قیم کرنے کا مقابل ان کو ملا یورپ کے مقابلے میں بری صغیر یا دوسرے ممالک کے نظام بہت سیدھا تھے جنہوں نے ہزاروں سال سے لوگ کو محکوم بنا رکھا تھا اور زیادہ تر یورپی ممالک کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور تنکوں کی طرح بکھرتے چلے گئے سیونٹین فیفٹی سیون میں بنگال کے قبضے پر اس کا آغاز ہوا اور ایٹین فیفٹی سیون میں دیلی پر قبضے کے بعد یہ مکمل ہوا برطانیہ نے یہاں اپنے مفادات کے لیے انڈیا میں جمہوریت کا ڈھیلا ڈھالا نظام ترتیب دیا جس میں ایک بات بڑی اہمیت کی حمل تھی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہندوستانی عوام کی مناسب نمہندگی ہو لیکن غلبہ ان لوگوں کا رہنا چاہیے جو انگریز سرکار سے وفاداری کا دھم برتے ہوں ہندوستان نے اگرچہ ازادی کے بعد جاگیرداری نظام کو خاتمہ کر دیا لینڈ ریفارمز کر کے اس ناسور کا ختم کر دیا لیکن کارپیٹ سیکٹر نے سیاست میں پنجے گاڑنے شروع کر دیئے لیکن یہاں تو پاکستان میں بڑا کمال ہوا کہ جاگیرداری نظام اس طرح مضبوط کو رکھا گیا اسی انداز سے مضبوط رکھا گیا اور کارپیٹ سیکٹر کو بھی ساجے داری دی گئی لیکن عام شائری کو اس سے حق کے حکمرانی سے اسے محروم رکھا گیا اور پھر عالمی سیاست کی اگر بات کریں تو عالمی سیاست میں بھی کارپیٹ سیکٹر نے اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑنے کا برطانیہ میں کنزرویٹیو پالٹی کی مارگریٹ سیچر اور امریکہ میں رپبلک پالٹی کے رونالڈ ریگن کے برسک دار کے آنے سے اس کا آغاز ہوا میں اس لیے آپ سے بات شاہد سب کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی تاریخ میں آپ کے جنرکوں سے آپ کو جمہوریت کے اس سفر میں میں اگاہ کر سکوں کہ جمہوریت کہاں سے کہاں تک پہنچی اور اس کو آج خطرہ کس بات سے ہے اور وہاں بھی برطانیہ اور امریکہ نے ایسی پالیسیز کا نفاظ کیا جن سے بڑے سرمیہ دار اور کورپریٹ سیکٹر کے مفادات کو توسیح ملنا شروع ہوئی پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ اقدامات دوسری دنیا کے خصوصاً تھرڈ ورڈ تک پہنچ گئے امریکہ کی ایک ڈیموکریٹک پالٹی یا برطانیہ کی لیبر پالٹی اپنے منشور ایجنٹے سے ہٹ کر مکمل طور پر کورپریٹ سیکٹر کے قبضے میں چلی گئی جس کے اثرات سے دوسروں کا محفوظ رہنا ناممکن ہو گیا اخوانستان میں یہی بینل اقوامی سرمیہ دار سیکٹر تھا جن کے دیئے ہوئے ڈالرز کے ذریعے جہاد گرایا گیا سویت یونین کا چھرازہ بکھرا اور ان کے ٹوٹنے سے سرمیہ دار طبقے نے اپنی فتح کا اعلان کیا اور یہاں سے ہی پھر دوسرے ممالک میں اپنے منحوس پنجے گاڑنے شروع کر دیئے اس سے ہندوستان اور پاکستان پھر کیسے محفوظ رہ سکتا تھا یہاں سرمایہ دار طبقے کا سیاست میں براراست عمل دخل پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا اور ایک عوام میں تاثر قیم کیا گیا کہ معاشی خوشحالے ہی تمام تر انسانی علمیوں کو قابو پانے کا حل ہے اور ہر چیز پر فوقیت کی حامل ہے سیاسی عمل بنیادی حقوق شہری ازادیاں آزاد صحافت اور تمام حقوق جن کے سمراج جمہوریت ہی کی بدولت ملتے تھے کہ اہمیت ختم کر کے فقط ایک ہی نعرہ بلند کیا گیا کہ معاشی خوشحالی حاصل کی جائے اس نظام میں صرف معاشی خوشحالی حاصل کرنے کا انہوں نے نکتہ لوگوں کو مرکوز کروایا اور ان کی تمام توجہ اسی نکتے پر رہی اور اسی سیاست کو پھر فروغ ملا جو کارپورٹ سیکٹر کے مفاد سے ہم ہم آنگ ہوا اس سے جہاں ان اخدار اور اخلاق کو تباہیوں سے دوچار ہونا پڑا وہ ہر انسان کمرشل سوچ کا بھی حمل ہو گیا ہر رشتے کے پسے پردہ یہی معاشی جذبہ اور مفاد پیشے کارے فرما تھا اس سے پوری دنیا اس عالمی سرمایہ داروں کے قبضے میں جلے گئی اس وقت جمہوری نظام حقیقت میں اسی کارپورٹ سیکٹر کے ہاتھوں یرغ مال ہے ککیرڈا کا نظام ہو امریکہ کا ہو کسی بھی ملکہ ہو وہ اسی کارپورٹ سیکٹر کے ہاتھوں غلام بن چکا ہے یرغ مال ہے اور اسی نظام کو خطرہ بھی اسی طبقے سے ہے انہوں نے دنیا بھر کے ممالک کو حکومتوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے حتیٰ کہ امریکہ میں آئل مافیا بوش کو اقدار دلوانے میں آئل مافیا کردار تھا اوباما کو اسلح ساز مافیا نے اپنا کردار ادا کیا انڈیا کو نرندر مدی کو یعنی پی جی پی کو اقتدار ان مقامی سرمایہ دار طبقہ جو عالمی کارپورٹ سیکٹر کے دلال تھے ان کی وجہ سے ان کو ملتا رہا یہاں تک کہ انڈیا میں عام آدمی پالٹی بھی انتخابات پہ انڈیا کارپورٹ سیکٹر کے خوشنودی کے لیے سادہ کاغذ پر دقصد کر کے ان کی حمایت لینے کی کوشش کرتے رہی پاکستان میں بھی کارپورٹ سیکٹر بہت طاقتور ہے جس میں ہماری اسکری ادارہ نے شمولیت اختیار کر کے کارپورٹ سیکٹر کا اسکری او ونگ بن چکا ہے اس لیے یہاں جمہوریت برائے نام ہے کاروار حکومت کو لیمیٹڈ کمپنی کی طرح چلائے جا رہا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں کمو بوش یہی صورتحال ہے دنیا بھر کی سو کارڈ جمہوری حکومتیں میں اتنی بھی سکت نہیں کہ وہ گوگل جیسی طاقت کو چیلنج کر سکے کوئی نہیں پھر جو فیس بوک سے ٹکر لے سکے جو ٹویٹر کی مفاد پر ضرب لگا سکے معاشی ترقی کے نام پر درجرو مافیاز یہاں قابض ہیں جن کے تسلط سے نکلنے کی یہ بجائے سے عمومی عوامی شعور بلند ہو رہا ہے اب اس وقت کا انتظار ہے جب عوام اپنے شعور اور آگائی سے جمہوریت کو لاحق خطرات کا مقابل مقابلہ کرتے ہوئے اس سے قلعہ کما کریں لیکن جمہوریت کو صرف اس لیے نابود کر دیا جائے کہ کسی ایک بے وکوف انسان حسن نصار جیسے کی منشاہ کے وہ مطابق اگر نہیں ہے تو میں حسن نصار کو پھر جہل ہی تصور کروں گا اس کے علاوہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے جی اچھا سر یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے نا کیا پاکستان میں جمہوریت موجود بھی ہے یا نہیں ہے ہم جمہوریت کے دفاع میں تو نکل آتے ہیں جمہوریت کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں لیکن کیا پاکستان میں جمہوریت موجود ہے بہت معذرت کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کی ایک بدترین طریقے کار سے جہاں ہائبرٹ سسٹم کو جب نام لیا گیا کہ عسکری اور جمہوری قوصی والحکومتیں آپس میں مل کر اقتدار کی بندر بانٹ کر کے وہ حکومت کریں گے عوام پر تو پھر سوال یہ پیتا ہوتا ہے جمہوریت تو عوام کے لیے تھی تو پھر جمہوریت اگر عوام کے لیے تھی تو عوام کہاں نظر آتی ہے پوری جمہوریت میں وہ نظر نہیں آتی میں نے جس طرح پہلے ارز کی کہ کارپیٹ سیکٹر نے اب اس نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے پاکستان ہی میں نہیں انڈیا میں بھی پوری دنیا میں پوری گروپ اس پورے پلینٹ پر اس پوری پلینٹ پر پوری اس دنیا میں کارپیٹ سیکٹر نے تمام لوگوں کو اپنا یرغمال بنا دیا ہے اور جمہوریت کو بھی جو یقینی بہترین طرح حکومت تھا جہاں انسانوں کو ان کو حقوق مل سکتے تھے وہ ان سے لے لیا گیا اب عوام ان کی جرغمال ہے وہ اپنے معاشری مفادات اپنے اس حوالے سے جمہوریت کتری ذریعے لے رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں بدکسمتی یہ ہے پاکستان میں انگریز کا دیا ہوا وہ نظام بھی ابھی تک اسی طرح قائم دائم ہے اور فوج جو کامن ویلتھ میں ہمیشہ ان کے مفادات میں ہر اول کا دستے کا کردار ادا کرتی رہی ہے وہ آج کمرشل کارپیٹ سیکٹر کا اسکری ونگ بن چکی ہے جی سر کمرشل کارپیٹ سیکٹر کا اسکری ونگ نہیں خود یہ کارپیٹ سیکٹر بن چکی ہے آج کل کارپیٹ سیکٹر میں ان کا مقابلہ کر کون سکتا ہے یہ بھی تو ایک دیکھنے کی چیز ہے تو بعد آپ نے بالکل درست کی سر جمہوریت میں جمہوریت ہے ہی نہیں یعنی جمہور ہی نہیں ہے تو جمہوریت کہاں کی ہم نے ایک نام تو دے دیا اس نظام کو اور حسن نصار صاحب ہو جائیں حارون و رشید صاحب ہو جائیں اس طرح کہ بہت سے دیگر ایسے حضرات ہیں جو کہ سلوٹ مار کر ایک خاص محکمے کو ہمیشہ دعوت دینے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن دراصل اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی نظام یعنی ایک اچھے نظام کی جو ہے آلٹرنیٹ جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان میں زیارت تر جو حکومت کی ہے وہ ان آمروں نہیں کیا اور انہوں نے پاکستان کا اس سلسلے میں بیڑا غرقی کیا ہے پاکستان کو توڑنے والا بھی ایک آمر ہی تھا آپ چاہے جتنا مرضی کسی پہ الزام لگا لیں لیکن حقیقت یہی ہے اس وقت کا حکمران ایک آمر تھا اور اس تمام کا جو تانہ بانا ہے وہ اس سے پچھلے آمر سے ملتا تھا میں آپ کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے کہوں گا معذرت کہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں اس پت پر یہ اخلاق سے مناسب بات نہیں ہے لیکن ایک بات ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مارشنلہوں کے نفاس کا دور گزر چکا ہے آپ اس کو بیرل سطور میں سمجھیں کہ مارشنلہ ہمیشہ اس وقت نفاس ہوتا ہے جہاں کہیں ان قوتوں کو سیول حکومتیں ان کے لئے کردار دار نہیں کر رہی ہوتی بیرل اقوامی ایجنڈے کو عمل پیرا نہیں ہوتی تو مارشنلہ نافذ ہو جاتا ہے بھوٹو صاحب کی حکومت کو معذول اس لیے کیا گیا تھا جنرلزیہ علاق کو لایا گیا تھا کہ اخوانستان میں ایک نئی بسات بسٹنے والی تھی تو وہاں کا دنیا عالمی اور امریکہ نے یہاں بسات اسی اپنی ونگ کے ذریعے جو ان کے لئے ہمیشہ ہر اول کا دستہ ہوتا ہے وہ ان کو جنرلزیہ کی شکل میں ساملے لیا گیا اور دوسری بار پروید مشرف کو بھی اسی تناظر میں لیا گیا کیونکہ اخوانستان میں انہوں نے کچھ اور مسائل حل کرنے تھے کام کر لینا تھا انہوں نے تو ابھی تک انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ جمہوری حکومت عمران خان کی شکل میں جو جمہوریت نہیں ہے تو ان کو اب مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک نظام انہوں نے ایسا مطارف کربا دیا جو بدکس ہمتی سے ہم لوگ نہیں سمجھ رہے عام انسان نہیں سمجھ رہا اور میرا خیال میں وہ سمجھنا چاہتا ہے ضرورت سمر کی ہے کہ اپنے صفوں میں ان دشمنوں کو پہچانے جو جمہوریت دشمن ہے جو جمہوریت کو راست سے جمہوریت کو اس پٹڑی سے ڈریل کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کے اقدار کو مضبوط کرنے کی بجائے اگر ہم جمہوریت کو سیرے سے ہی ڈریل کر دے تو پھر کیا رہ جائے گا بقایا تو ہمیں چاہیے کہ عوام کے شعور میں ڈیولپ کریں میں بلکہ آپ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں میں آپ کو بھی خراج تحسین شاہ سب پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ہم تو پروگرام کرتے ہیں بسیکلی ہمیں کوئی ایسا ٹھرک بھی نہیں ہے کہ ہم نے ضرور ہی یہ پروگرام کرنا ہے ہم نے موت کا سامنا کرنا ہے ہم نے ان قوتوں کی مخالفت موڑ لینی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سمجھ جائیں اور ان کے شعور میں کوئی تھوڑی سی بہتری آئے ڈیولپ ہوں ان کا شعور جی اور یہ چیز پاکستان کے جمہور کو سوچنے کے ضرورت ہے بلکہ تمام عالم کے جمہور کو سوچنے کے ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں کہ جو طاقت ان کی ہے وہ طاقت اٹھا کر صرف ایک فرد واحد کے ہاتھ میں دے دیں جس کو وہ جیسے چاہے استعمال کرتا رہے اور اسی کو عمریت کہتے ہیں کہ اکثریت کی طاقت کو آپ فرد واحد کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ فرد واحد پھر اس کا ہر طریقے سے مسیوز کرتا ہے اور وہ آپ کے اوپر حکمرانی کرتا ہے اور آپ کی جو حیثیت ہے اس ایک شخص کے سامنے کسی غلام سے زیادہ نہیں ہوتی تو یہ بات پاکستان کی عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے دنیا کی عالم پورے تمام عالم کی عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اس کے ساتھ ہی آج کی اس پاڈکاسٹ میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے اطراف کے لوگوں کا اپنے شداروں کا سب کا خیال رکھئے گا خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ